بھی ہے کہ شروع میں پانی پینا دعا کے برابر ہے مطلب میڈیسن کے شفا کے برابر ہے اس کا کوئی حدیث ہے مبارکہ میرے مائنڈ میں نہیں آبی سی طرح اس لئے نا ملکو یہ حدیث ہے تو وہ آپ چیک کر لیجئے اس کے کیا بینیفٹس ہیں شروع میں پانی پینے کے درمیان میں اور آخر پر آخر پر پانی پینے کے حدیث ہے مبارکہ اس کے جو محفوم ہے آخر پر پانی پینے کے ایسی ہے کہ جیسے زہر کھانا وہی صحاب ہے یہ حدیث آپ لازمی چیک کر لیجئے گا تو مجھے بھی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو ویورز آپ کو ہم بتا رہے تھے گزات چباز پکار کر کھائیں کھانے کے ساتھ پانی کم سے کم استعمال کریں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینے اور آلومینیوم کے برطن کچھ عرصے کے لیے تبدیل کر دیں آلومینیوم کے برطن زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے آلومینیوم ٹوٹ ٹوٹ کر کھانے میں شامل ہو جاتا کتنا خطرنا کہ یہ چیز آلومینیوم آپ کو پتہ کیوں نہ چاہیے اور وہ ہم کھا لیتے ہیں ملین ایشیا قبض کشا عدویہ سے بہت بہترین ہیں اگر آپ آئے کتنا خطرنا کہا کیا بتائیں جی اس بارے میں قبض کے لیے جی آپ کو جو میں مین بتانا چاہوں اس سب گول کا چھلکا اس سب گول کا چھلکا دو چمچ زتون کا تیل ایک چمچ یہ اس کا ملین قبض گو اب یہ آپ کو پہلے میں نے بتائیں قبض کے نقصان وہ قبض ہوتی کیسے کیا وجہ کیا سسٹم ہے اب اس سب گول کا چھلکا ہے دو چمچ زتون کا تیل ایک چمچ دھیان سے لکھ لیجئے گا دونوں کو ملا کر صبح اور شام استعمال کریں بے شمار امراض کا مجرب ہے نہایت مزیدار بھی ہے مگر مستقل مزاجی چاہیے ملین ایک ترتیب لازمی لگاتا یوز کرتے رہے اور اس میں ایک اوج یہ تھا کہ اس سب گول اسے دن میں تین مرتبہ آدھ 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 آشامل استعمال کریں بیزر شئر ہے ثبت اس سب گول کو چبائیں نہیں بلکہ بس نگل لیں یہ تو ثبت اس سب گول ہوتا ہے چلکے کو آپ کھالیں چبھالیں یہ تو ثبت ہوتا ہے اس سب گول اس کو چبھائیں نہیں بس نگل لیں کھانے سے گھنٹے یا آدھا گھنٹے پہلے پھانی پھینے دروان کھانا پانی ہرگز نہ پیئے کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ کے ضرورت پڑھتی ہے وہ پی لیا کریں یہ نہیں کہ نہ پیئے لیکن ضرورت پڑھ بھی سکتی ہے کھانے کے دروان وہ پی لیں لیکن کوشی زیادہ کریں کہ شروع میں پیئے جتنہیں پی سکتے ہیں آخر پہ پانی کبھی نہ پیئے جو کچھ مرضی ہی ہو کھانے کے دو گھنٹے بعد تک پانی ہرگز نہ پیئے اس کے بعد جتنا چاہیں پانی پیئے کم سے کم دو گھنٹے تک پانی نہ پیئے چھوٹے چھوٹے لکمیں اور آہستہ چھوٹے 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 لکمیں اور آہستہ چھوٹے سنتے ہیں نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا کھائیں اس سے کھانے کے ساتھ پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی جلدی اور بڑے بڑے لکمیں کھانے سے لاپ کھانے میں مشامل نہیں ہوتا آپ کو بتا یہ جو آپ کا تھوک ہوتا ہے اس میں انزائم ہوتا ہے جو آپ کے کھانے کے ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں اس لئے جو کھانا کھانتے وقت آئیسا کھائیں تو وہ جو لوہب ہوتا ہے وہ جلدی شامل ہو جاتا ہے مکس اپ ہوتا ہے اس کی ڈائجیشن ہوتا ہے لیکن آپ اگر جلدی کھائیں گے بڑے بڑے لکمیں لیں گے تو اس سے آپ کے شامل سہی طرح شامل نہیں ہوگا تھوک کے اندر ہوتا ہے انزائم ڈیفرنٹ جو کہ آپ کی ڈائجیشن خوراکی ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں جس کے ویسے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ تیزی سے کھائیں جلدی اور بڑے بڑے لکمیں تو یہ جو تھوک ہوتا ہے صحیح طرح شامل نہیں ہوتا جس کی ویسے آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح اس کو گیلا ہوگی یہ نکلنا ہوتا ہے خوراکی نالی سے جب یہ موہ سے گزرتا ہے خوراکی نالی سے گیلا ہوگی آسانی سے گزرے گا لیکن وہ تھوک زیادہ شامل نہیں ہوتا جس کی ویسے خوراکی نالی سے گزارنے کے لئے آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے پکے ہوئے امرود کیلے دن میں ایک مرتبہ ضرورت استعمال کریں کفز کے لئے بہت اچھے ہیں پپیتہ ایک وقت میں ایک یا دو پانک سے زیادہ استعمال نہ کریں تربوز خربوز آپ موسم کے لحاظ سے خوب استعمال کریں وہ بہت اچھے ہیں جی املی اور البخاری کا شربہ یہ نہایت مفید اور مزیدار ہے گرمیوں میں پانی کی کمی اور ضرورت کو پورا کرتے ہیں ضرور پیئیں کچھ عرصہ قبل کسی شہر میں کوئی بھی شہر ہوں کئی جگہ گونت کتیرہ تخم لنگا شکر کے شربت میں گول کر بکتا تھا کبھی کسی شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا بکتے تھے جس سے قبض دور جس میں توانای اور طاقت ملتی ہے یہ مختلف طرح شربت بزاروں میں پھیرتے ہیں جو کہ قبض کے لئے بہت اچھی ہوتے ہیں ساندل کے شربت میں تخم ملنگا اس سبول کا چھلکا وافر استعمال کرتے ہیں تخم ملنگا جو ہوتا ہے اس معاملے میں بہت ہی مفید ہیں اسے دستخان پر ضرور رکھیں خان سے پہلے کی خوشکی کو دور کرتا ہے تخم ملنگو تخم ملنگو جو ہوتا ہے کوئی اس کو تخم ملنگو بولتا ہے کوئی ملنگو بولتا ہے تو ملنگا بولتا ہے کہ افادیت اکثر بھی آپ نے دیکھے ہوگی روگ نے اس کے علاج بھی قبض کے کافی آپ کو بیچ میں علاج بتاتے ہیں یہ بھی سنیں روگ نے پدام کے دس کترے نیم گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کریں یہ اس کے ساتھ ہم بیچ میں علاج بتاتا جا رہا ہوں یہ نہیں کہ نہیں درمیان میں بھی وہ اس وقت کا چھلکہ بتایا تھا دو چمچ زتون کا تیل ایک چمچ دونوں کو ملا کر وہ بھی قبض کے لئے تھا اور یہ بھی قبض کے لئے بتا رہا ہوں مد لگے روگ نے پدام کے دس کترے نیم گرم دودھ میں ڈال کر استعمال کریں براؤن چاول بغیر پالش شدہ استعمال کریں خالص مسائلے استعمال کریں پیکنگ شدہ بزاری مسائلے جن میں تردہ کے کیمیکال ڈال گئے ہوں ہرگز نہ استعمال کریں انجیر اور منکہ جوش دیگر بطور کا ہوا استعمال کرنے سے بھی قبض دور ہو جاتی ہے ہاں ویورز لاس پر میں آپ کو روزانہ انشاءاللہ کوئی ٹپ دیتا ہوں ایسے ہی آج کی ہماری ہچکیوں کا مزیدہ ٹوٹکا یہ جو اکثر لوگوں کا ہچکی لگ جاتی ہے بہت بڑا ٹوٹکا ہے جی بہت بڑا اس کا نسخہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے استعمال کریں جیسی مرضی جس کو مرضی ہچکی لگی ہونا کوئی موسم کے لحاظ سے کوئی سسٹم کوئی چھوٹی ایج بڑی ایج کے حساب سے کسی کو نامس رام ہے وہ اللہ کے بات ہے لیکن یہ اللہ کی حکم سے ہے انشاءاللہ بہت اچھا نوس کا ایک بڑا چمچ ملائی کے ساتھ کلونجی کے تیل کے دو کترے میں لاکر صبح و شام استعمال کریں یہ ہچکیوں کے لئے کبز کے لئے نہیں کبز کے لئے پیچھے تھی وہ ختم ہوگی ہچکیوں کے لئے اب بتا رہا ہوں یہ جو ہچکی ہیں اس طرح کی ہچکی نہیں آتی لوگوں کو اکثر لوگ اللہ معافی دے اللہ بچائے نسلوں کو بچائے ہر بندے کو بچائے ایک بڑا چمچ ملائی کے ساتھ کلونجی کے تیل کے دو کترے ملاقر صبح و شام استعمال کریں یہ علاج ایک ہفتہ جاری رکھیں انشاءاللہ زوجل ہشی ہمیشہ کے لئے رک جائے گے جو حالت نسلوں میں منتقل عورت سے علم چھین لیا جائے تو جو حالت نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور بربادی شروع ہو جاتی ہے وہ اس نے کہا تھا نا افلاتون نے کہا تھا شاید کون سے ایک جنگ جو تھا اس نے کہا تھا مجھے پڑی لکھی عورتیں دے دو میں تمہیں پڑی لکھی نسل دے دوں گا جنگ جو دے دوں گا پڑی لکھی جوان دوں گا جو بھی اس نے کہا تھا مطلب مجھے پڑی لکھی عورتیں دے دوں گا مطلب کہ یہ نسلوں تک جاتی ہیں اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لئے ہر نماز کے بعد اس میں پاک یعظیم ہوں کی ایک تصویح پڑھنے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے انشاء اللہ عزیز و جن تو ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم ہر ویڈیو میں کوئی انہیں کوئی ٹیپس لازمی دیتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری تھی کبز سے رلیٹڈ کانسٹیبیشن سے رلیٹڈ اس کی وجہ وجوہات اس کی کیا کہتے ہیں ہوتی کیا کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کیا کہتے ہیں اس میں اس کے ہم نے جو ہم دیسی ٹوٹ کے گریلو ٹوٹ کے وہ بتائیں آپ کو اور لاس پہ آپ کو بتا ہماری ویورز کیا کہتے ہیں کمنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیں کہ کس کے بارے میں میں ویڈیو بنانی چاہیے کون سے کوئی ٹوپک بتائیں کوئی بماری بتائیں کوئی کسی بھی چیز سے لیٹڈ آپ کو پرہولنا ہوں میں نے کسی چیز سے دنیا کی کیسی کوئی بماری ہو کوئی مسئلہ انشاء اللہ اس سے آپ کو باہر سے ریلیٹڈ ہے فیملی سے ریلیٹڈ ہے پرسنل ڈسکس کریں انشاء اللہ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں اس کے حل لازمی بتائیں اللہ کی حکم سے اس طرح کا مرضی پرابلم ہے اس طرح دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اللہ کی حکم سے انشاء اللہ اللہ سوری بیورز میں نے کچھ نہیں کچھ نہیں کرنا آپ کو میرا کام ہے گائیڈ کرنا آپ نے کرنا جو بھی کرنا اللہ معافی دے یہ وہ کام نہیں عملو والے یہ کار دیں وہ کار رہے نہیں اللہ معافی دے میرا کام موٹیویٹ کرنا آپ کو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں گائیڈ کرنا آپ کو کام آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ بات معنی میں رکھ لیجی کہ موٹیویٹ کوئی کام ہے آپ پھانس گئے تو میں نے آپ کو موٹیویٹ کرنا اس میں کو منا دوں یہ کوئی سسٹم نہیں اللہ معافی دے اس سے بچا کے رکھے قرآن باق حدیث اور کیا کہتے ہیں کوئی ایسے توٹ کے شوٹ کے انشاءاللہ آپ کو کوئی solution ہم اللہ کی حکم سے دیں گے موٹیویٹ کریں گے ہر کام آپ کے انشاءاللہ تو میں یہ بار بار کہہ رہا میں یہ ایسا کام مطلب کہ میں جو ہم نے لکھا ہوتا یہ ہو گیا میں عمل شامل نہیں ہوں بھائی میں بھی ایک ایسا بندہ ہوں آپ کی طرح تو میرا کام میں بس لوگوں کی help کرنا اور ویوورز کوئی مسئلہ آپ کمنٹس میں لازمی بتایا کریں انشاءاللہ آپ مسئلے کا حال نکال لیں آپ پرسنل بتائیں گے آپ کو موٹیویٹ کریں گے موٹیویشنل سپیکنگ ہوتی ہماری وہ بسونا کریں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو ویوورز جیسے کہ آپ کو پتا ہماری ہر ویڈیو شیروں میں آخر میں دروشی لازمی بڑھا جاتا تو یہ لازمی کام کر دیا دروشی جو انسا مرضی آپ کو بتائیں وہ لازمی شیروں میں بھی پڑھ دیا جو آخر پہ بھی اللہ سلی علی محمد جیسے کہ آپ دروشی لازمی شیروں میں بھی آخر میں بھی پڑھ دیں اللہ مبارک علی محمد دیں